اسلام علیکم 26 نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ میٹ نظر ڈالتے ہیں نیشنل مولیٹن پر اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹریل پر حکم امتنا کی صدا مسرد کر دی اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹریس میاں گل حسن اور انگزیب نے سائفر کیس ممران حان پر فردی جرمائید کرنے کے خلاف دائر درہاز پر سمات کی سمات کی آغاز پر جسٹریس میاں گل حسن نے سوال کیا کہ آپ کا نکتہ کیا ہے اس پر وکیل اسمان گل نے کہا کہ نکتہ یہ ہے کہ فرد جنب سے پہلے قانونی طریقہ کار مکمل نہیں کیا گیا جج نے جس نوٹفیکشن کا حوالہ دیا وہ یکم دسمبر کا ہے اور سائفر ٹریل روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے عدالت نے سوال کیا کہ آپ تک کتنی گواہان کی بیانات مکمل ہو چکے وکیل نے بتایا کہ کل ستائیس گواہان میں سے پچیس کے بیانات اور تین کی جیرہ مکمل ہوئی ہے دوران اسمات عمران خان کے وکیل نے سائفر ٹریل پر حکم امتناہ کی صدا کی جسے عدالت نے مسرد کرتے ہوئے کہا پہلے نوٹس ہوں گے عدالت نے سائفر کیس میں فرد جرمائید کرنے کے خلاف درہاز پر وفا کو نوٹس چاری کر دیا اور عمران خان کے وکیل کو ہدایت کی کہ آئند اسمات پر سائفر ٹریل سے متعلق تمام ضروری دساویزات جمع کروائیں سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ سانباد میں بیٹھے لوگوں کی سوچ مدود ہے ان کو نظر نہیں آتا کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مدرمہ بینظیر بٹو شہید کی سولمی یوم شہادت کے موقع پر گڑی خدا بخش میں جس سیام سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر سابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میرے دوستو اسی جگہ پر کھڑا ہو کر میں نے کہا تھا کہ فرض پورا کروں تو اس قبرستان میں جگہ دیں آج ہم نے سارے قرض اتار دئیے آٹھ فروری کے لیکشن کے منشور کے تحت چیرمن بلاول بٹو زرداری نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کر کے دکھائیں گے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ زرداری نے زبان دی اور مکر گیا الحمدللہ ہم نے جو وعدے کیے وہ سارے نبھائے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان غریب نہیں بلکہ وسائل سے مال امال ملک ہے اگر غریب ہے تو اسلام آباد میں بیٹھے فراد کی سوچ غریب ہے مسئلہ کوئیٹا حیدر آباد کا راچی لاہور یا پشاور میں نہیں مسئلہ اسلام آباد میں ہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی سوچ محدود ہے ان کو نظر نہیں آتا کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بھوکا کیسے سوتا ہے ان کو نظر نہیں آتا جب تن پر کپڑے نہیں ہوتے غریبوں کو درپیش مشکلات سیاست دانوں کو نظر نہیں آتا آرف والا میں پاکستان ترک انصاف کے سابق ایم پی اے چودری نیم ابراہیم مقدمہ میں ڈسچارج کے بعد دوبارہ گرفتار ہو گئے پاکستان ترک انصاف پی ٹی آئے کے سابق ایم پی اے نیم ابراہیم کو سرکاری رازی پر قبضہ کرنے پر انٹی کرپشن حکام نے ائرپورٹ سے گرفتار کیا تھا ان کو دالت نے اس مقدمہ میں ڈسچارج کر دیا آج ڈسچارج ہونے کے بعد سرکاری نوکریوں میں بھاری رکم وصول اور نو میئے کے واقعات میں ملوث ہونے پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے دوسری جانب سابق ایم پی اے پی ٹی آئے چودری نیم ابراہیم کا کہنا ہے کہ ڈسچارج کے بعد مجھے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا جھوٹے مقدمات بنا کر پھنسائیا جا رہا ہے میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں اب تک کے لیے تاہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ٹونٹی سکس نیوز